یہ ریپورٹ وہ افثانہ نگار ناوین لگار جس نے حیدرباد دکن کے دکن رہجے میں بے شمار افثانے اور ناوین لگ ڈالے جس نے دکن کی رسومات تہذیب و ثقافت کے اقدار کو مضبوط گرف میں لے کر اپنے کرداروں کو آگے بڑھایا جس نے حساس ترین موضوعات کو بھی قلم بند کیا سولہ مارچ انیس سو پینتیس امروطی میں پیدا ہوں اپدائی تعلیم نوی کلاس تک امروطی میں پائی 1947 بھگدر مچی پورا خاندان ہیدر آباد میں اتقل ہو گیا ہیدر آباد ہی سے بی اے پرائیویٹ کیا پھر ایم اے ناکپور یونیورسٹی سے کیا اس دوران افثانے ناوین دونوں پر کام کرتے رہے 1960 میں قزن اشفاق سے شادی ہوئی بمبئی آگئی واجدہ تبصم ترقی پسند ویباک لکھائری کے طور پر سامنے آئی مگر وہ اندر سے ایک مذہب پرس خاتون تھی واجدہ تبصم کا گہرہ متعلیہ اور مشاہدہ ہی ان کو دکنی کلچر پر مکمل گریس میں لیے رہا جس پر کوئی قلم اٹھاتا نظر نہیں آتا آپ کے ناوین کے مجموعیں کچھ اس طرح ہیں نت کا زخم نت کا بوجھ نت کی عزت قصاص کیسے کاٹو رین اندھیری یہ رسالہ روی بھی دیلی سے قصوار شائع ہوا اس وقت واجدہ نے اسے شیش بحل کا نام دیا آپ کے افثانوں کے مجموعیں کچھ اس طرح ہیں تیخانہ 1968 کیسے سمجھاؤں 1977 پھول کھلنے دو 1977 اترن 1977 زخم دل 1978 زنزر زمین 1989 واجدہ تبصم کے افثانیں اترن کو دنیا کی آٹھ زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور ٹیلی ویجن پر پیش بھی کیا گیا اردو افثانیں اور ناویل نگاری کو ایک منفرز مقام دلا کر ساتھ دسمبر 2010 کو اس جہانے فانے سے کنش کر گئیں شمیم جاوید میٹر بان نیوز موسیقی